اور آپ کو بتائیں کہ فرانس میں پیلی جیکٹ تحریک کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے مظاہرین کے جانب سے حکومت کی خلاف احتجاج مظاہروں میں متعدد افراد زخمی ہوئے پولیس نے ڈیڑھ سے زائد کو قتل کر دیا فرانس میں حکومت کی خلاف پیلی جیکٹ والوں کا احتجاج نہ رکھ سکا اور ایک سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں حکومت مخالف ریالیاں نکالے گئیں ہزاروں مظاہرین پیرس کی سٹکوں پر نکل آئے جن میں سے متعدد نے اپنے چہروں کو سیاہ کپڑے اور ماسک میں چھپا رکھا تھا مظاہرین نے پولیس کی جانب سے کھڑی کی گئی رکاوٹیں توڑ دی ہیں بینکوں میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے کوڑی دانوں کو آگ لگا دی گئی اور پولیس پر پتھراؤ کیا گیا ہے پولیس نے مظاہرین کو رکنے کے لیے آنسو گیس کے شیل فائر کی جس سے پیرس کی فضا دھوئے سے بھر گئی اس کے علاوہ وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا جس سے درجنوں افراد زخمی ہو گئے جبکہ پولیس نے ڈیڑھ سو سے زیاد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گزشتہ برس نومبر میں اندھن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مظاہروں کا آغاز ہوا تھا اور پیلی جیکٹ تحریک نے جلد ہی ملگیر احتجاج کی شکل اختیار کر لی تھی دوسری جانب فرانس حکومت نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور سترہ نومبر دوہزر اٹھارہ کو پولیس اور مظاہرین کے تصادم کے باعث درجنوں افراد کی زخمی ہونے کے علاوہ گیارہ افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد ان مظاہروں میں شدت آ گئی